ہمارے پاس یہاں پہ ایک سوچز کی پیلٹ ہے اور اس میں آپ لوگ بہت سے کلرز دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ کلر ایڈ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر میں یہاں پہ create new سوچز for foreground color پہ کلک کرتا ہوں تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا جو foreground color ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے میں یہاں سے کوئی بھی color چوز کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ swatches میں add کر سکتا ہوں swatches میں add کرنے کے بعد آپ اس swatch کو save کر سکتے ہیں اور اس کو میں یہاں پہ save کروں گا and i'm going to say save تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میرے پاس ایمد رسا کے نام سے swatches add ہے ان swatches کے مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ colors کو دوسروں کے ساتھ share کریں اگر آپ لوگوں نے کوئی color define کیا ہے اور آپ لوگ digital painting کے لیے skin color کو ارادہ کرتے ہیں eyes color کو ارادہ کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کو ایک swatch میں تبدیل کرتے ہیں اور ان کو share کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ so it's gonna be better idea that you are using your own swatches ہم لوگ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں سے کوئی بھی color لیں گے اور اگر ہم لوگ اپنے کی بورڈ سے alt کو press کریں گے اور میں اس میں جو ہم نے changes کی ہیں اس کو میں no کروں گا آپ لوگ یہاں سے choose کرتے ہیں colors کو اور آپ لوگ دوبارہ اس کو copy بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ لوگ ان ایک swatches on کی ہیں اور آپ لوگ اس کی draw number جو اس کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے جا کے دوبارہ colors کو pick کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ variety ہے colors کی آپ لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی project میں کوئی color استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ دوبارہ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے اس color کو pick کرنا تو ہم لوگ یہاں سے swatches کا استعمال کرتے ہیں آپ کے جو favorite colors ہیں آپ لوگ ان سے ایک new swatch panel بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ heart the phone کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک professional designing company ہے اور آپ نے اپنا logo جو ہے اس کو تیار کیا ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے logo کو اپنے partners کے ساتھ share کریں تو کچھ companyیں ایسی ہیں جو کہ اپنے logo کی ایک profile ready کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کی swatches بھی ready کرتی ہیں اور اس swatches میں صرف وہی color ہوتے ہیں جو کہ ان کے logo میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو share کرتی ہیں اور ہمیشہ اپنی logo profile کے ساتھ وہ swatches جو ہیں وہ send کرتے ہیں تاکہ دوسری companies ان کا logo جو ہے اپنی products پر use کر سکیں یا اپنے کسی بھی brochure میں یا کسی بھی pamphlet میں کسی طرح بھی ان کو ان کی permission کے بعد use کر سکیں تو وہ جو companies ہوتی ہیں وہ swatches ready کرتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ share کرتی ہیں تو automatically ان کی جو color scheme ہیں جو color code ہیں وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کو use کر سکتے ہیں so this is how we use swatches جو لوگ digital painting کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے پہلے بھی ٹیوری میں کہا ہے کہ یہ دونوں colors اور swatches بہت اہمیت کی حامل ہیں اور وہ لوگ یہاں سے چھوٹے چھوٹے colors جو ہیں ان کو pick کرتے ہیں اور وہاں سے digital painting start کرتے ہیں so آپ لوگ بھی swatches کو ready کیجئے دوسروں کے ساتھ share کیجئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو swatches ہیں وہ زیادہ اچھے color رکھتی ہوں اور دوسروں کے لیے کافی فائد منضامت ہوں